ہلو ایبریوان ویسے تو میں آپ کو ڈیفرنٹ ریسپیس کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں لیکن آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہوئی سے ڈیفرنٹ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گے مجھے بھی آپ لوگ کی طرح بیکنگ کا بہت شوق تھا اور میں نے بیکنگ کی ہے میں نے پریشر کوکر میں بیکنگ کی ہے اور یہ دیکھیں میرے پریشر کوکر کا کیا حال ہو گیا ہے یعنی پریشر کوکر میں بیکنگ تو اچھی ہو جاتی ہے لیکن اس میں اتنا برا آپ کے برطن کا حال ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ کسی اور پرپس کے لئے یوز نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر یہ جتنے بھی نشان پڑے ہیں ان کو میں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ ختم ہو جائے لیکن یہ ختم نہیں ہوتے اور میرا پریشر کوکر جو ہے وہ بلکل جل گیا ہے یہ بھی دیکھیں بلکل بلیک ہو گیا سکر اور بلکل ہی چینج ہو گیا ہے پریشر کوکر کی جو ربر ہے وہ بھی دیکھیں اس کے علاوہ میں نے پین میں بھی کوکنگ کی ہے میں نے توے کے اوپر بھی بیکنگ کی ہے میں نے ہر چیز بیکنگ کے لئے استعمال کی لیکن وہ سارے چیزیں جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں اور وہ اتنی برباد ہو جاتی ہیں کہ آپ ان کو کسی ہوئے پپس کے لئے استعمال نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں کہ میں نے پیزا بنایا تھا اس میں لیکن اس پریشر کوکر کے حالت دیکھیں بلکل خراب ہوگی اور اس میں صرف آپ پین سائز کا پیزا بنا سکتے ہیں یعنی مزید اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں کسی بھی چیز کی پروموشن نہیں کری لیکن میں صرف آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں میں نے یہ چیز سفر کی میں نے چاہتی کہ آپ لوگ کے بردن بھی اس طرح خراب ہوں اور ایک نئی چیز میں نے ڈسکور کی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ ایک توا ہے اپنے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں نے ڈیفرنٹ قسم کے نان بنائے ہیں تو اس میں آپ بہت ایزلی نان بنا سکتے ہیں یعنی آپ یہ دو منٹ میں آپ کے جو نان ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر پتیری روٹی بنائی ہے اس کے علاوہ میں نے اس کے اوپر نان بھی بنائی ہے اور ان سب کی ویڈیوز میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے بہت ایزی ہے اس پر نان بنانا اور یہ بلکل ایکنومی کال ہے اس کو آپ سلنڈر پر بھی ایز کاشتے ہیں یہ بہت کام گیس استعمال کرتا ہے اب توا کو ہم نے ہٹا لینا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ایک تریسی ہے یہ ہمارے پاس سمجھ لیے یہ ہمارے پاس میجیکل آون ہے اب اس کو میں بیکنگ کے لئے کیسے استعمال کرتی ہوں یہ میرے پاس ایک بیکنگ ٹری ہے یہ میری الیکٹریک آون کی بیکنگ ٹری ہے اور اس کو میں اس کے اوپر رکھتی ہوں اور اس کے اوپر میں پیزا وغیرہ رکھ دیتی ہوں اب اس میں یہ چونکہ نان سٹیک ہے اس لئے اس کے نیچے میں بٹر پیپر نہیں رکھتی لیکن آپ اس کے اوپر بٹر پیپر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو آٹا گونے والی پراتھ ہوتی ہے اس کو میں نے اٹھا کر کے رکھ دیا اور پھر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے جو سائٹس ہیں یعنی وہ بلکل اس کے اوپر فکس ہونا چاہئے پھر اس کے اوپر آپ ویٹ ڈالیں اس کے اوپر جب آپ ویٹ ڈالیں گے تو یہ بلکل یہ ٹائٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر یہ بانس بنائے تھے یہ بہت زبدس بنے تھے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے بلکل بھی نہیں جلے یہ دو منٹ میں بلکل پاکے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو میں نے سلنڈر پر بنایا ہے تو سلنڈر میں آپ کا پتہ ہے گیس کا پریشر بھی کم ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ ایک رابک ڈش بنائی تھی یہ بھی بہت اس میں بہت زبدس بیک ہوئی تھی اب آپ نے اس اوون کو ہم نے اس میں پیزا وغیرہ تو تیار کر لیا ہے اب ہم اس میں کیک وغیرہ بھی بنانا چاہتے ہیں تو کیک وغیرہ بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس ٹری کو اٹھا لینا ہے اور اس کے بعد جو نیچے والی جو ٹری ہے اس میں آپ نے کوئی بھی سانچہ رکھ لیں یا پھر آپ کوئی پتھر رکھ لیں اور اس کے اوپر آپ نے کیک بنانا ہے اس کا آپ نے اس کے اوپر سانچہ وہ رکھ لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے میٹیریل ڈالیں اور اس کو دوبارہ اوپر سے آپ پرات سے کور کر لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ ویٹ ڈالیں دیکھی کہ آپ کے کےک جو ہے وہ بہت زبدست بنے گا وہ بلکل بھی جلا نہیں ہوا ہوگا اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی بہت زبدست ہوگا یہ میں نے پاور بریڈ بنائی تھی اس کے علاوہ میں نے یہ کےک بنایا تھا آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا زبدست بنے بلکل بھی نہیں جلا ہوا اس کے علاوہ میں نے بانز بیک کیے تھے اور اس کے علاوہ میں نے اس پر بہت کچھ بیک کیا لیکن اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس طوے کو بلکل بھی اس کے اوپر اتنا زیادہ وہ ڈیمیج نہیں ہوا جتنا کہ میرا پریشر کوکر ڈیمیج ہو گیا تھا اور وہ بنا ہی اسی پرپس کے لیے ہے کہ آپ نے اس میں روٹی بنانی ہے آپ نے نان وغیرہ اس میں بنانے ہیں جو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا نیکس ویڈیو میں بہت زبادہ سٹریک آپ کے پاس لے کر آنگی میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ایکنومکل طریقے سے بلکل کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گیا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ